حضرت ایالہ بن مرہ کی ایک کہانی سنیئے فرماتے ہیں غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرہ دوں میں کھڑا ہو گیا باقی لوگ بھی سو گئے تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور سہرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا ہے اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا ہے میرے لیے بڑے اچمبے کی بات تھی لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے میں بات کر سکو حضور تھے تو استراحت فرما رہے تھے اور میں حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا شاخوں کے بھل اپنے آپ کو گسیٹتا ہوا یہاں پہنچا پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا یہ جب کہانی سنائی تو میرے حضور نے تاجب نہیں کیا اچھا کیسے ہوا کیسے آیا کتنا وقت لگا کتنی دیر ہوئی کوئی سوال نہیں کیا بلکہ فرما یہ درخت ہے اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں اللہ نے اس کو ازن دے دیا تھا یہ مجھے سلام کرنے کے لئے آیا تھا درختوں کے کلیجے بھی تڑپتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک آرابی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہ ہی دے گا آپ اگر اس کو بلائیں گے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا جا کر تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے درخت اپنے آپ کو گسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے درخت مان رہے ہیں چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے پتھر کلمیں بول رہے ہیں حضور کے عشق میں کائنات کے ایک ایک زہرے کا دل دھڑک رہا ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا زمین جل رہی ہے آسمان جل رہا ہے محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے پوری کائنات حضور کی آتش محبت میں جل رہی ہے اور حضور کے وصل کے لیے تڑپ رہی ہے درخت ہوں پتھر ہوں اشجار ہوں وہ اونٹنی جس پہ حضور سوار ہوتے تھے غدبہ نامی اونٹنی آپ تعریف پڑھیں حضور کے وصل کے بعد وہ چارہ نہیں گھاتی تھے چارہ چھوڑ دیا تھا رو رو کے نابینہ ہو گئے وہ اونٹنی اور صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندی تھی اس نے رو رو کے جان دے دی جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے آپ نے محبت کی لوگ داستانیں سنی ہوں گی محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ کیا نہریں کھو دیں تکلیفیں سہیں عذیتوں سے گزرے سولیوں پہ چڑ گئے لیکن آپ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ محبوب نے لب پھینکا ہو اور محب نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیا ہو محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے عروہ بن مسعود سلاہ ہدیبیہ کے موقع پر واپس جب گیا تو اس نے قریش مکہ کو جا کے کہا میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں واللہ اصحاب محمد کو جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے واللہ آج تک کسی بادشاہ کی بھی وہ تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور جو ان کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے ان کے وضو کا پانی نہیں زمین پہ گرنے دیتے وہ ان کا خون کیسے گرنے دے تو جنگ کا ارادہ ترک کر تو تاریخ بتاتی ہے صلح حدہبیہ کے بعد سیدھا فتح مکہ ہو رہا ہے قریش کے ساتھ پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی اس لیے کہ ان کے دلوں پر ایک روب بیٹھ گیا تھا جب امت نبی کی تعظیم اور تقریم بجا لاتی ہے تو بتائیے کہ پھر اس امت کو تسخیر کیا جا سکتا ہے وہ ناقابل تسخیر جب امت اپنے نبی کی تعظیم نہ کر سکے تو پھر اس کو جس طرح چاہو جو ہے وہ مسخر کر لو وہ ایک بوسہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین ہے کیا تو ایک تو ہے کہ اس عنوان سے ایک الگ گفتگو کی جائے کہ دین کیا ہے لیکن دو لفظوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں تو مجھے اقوال علی رحمہ کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے جو عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے